اب آئیے بگا صاحب سے ایک بہت مہتوب سوال پوچھنا ہے بگا صاحب اب جب کل رشیہ والے بول رہے بھائی کہ ہم ٹینک واپس لے رہے ہیں ٹھیک ہے آج ہم نے بہت سارے فوٹیج بھی دیکھے شام کو کہ رشیہ کے سارے ٹینکس ہیں اور جو گاڑیاں ہیں وہ واپس جا رہے ہیں بائی روڈ ٹرین میں بھی جا رہے ہیں وہ دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں جو بولتے ہیں ہمیں اسی ماننا پڑتا کہ جا رہے ہوں گے واپس ریٹرن ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب امریکہ کو کیا تکلیف ہے ماننے کو تیار کیوں نہیں کہ وہ جا رہے ہیں تو نہیں نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا پتہ نہیں صحیح بول رہے ہیں غلط تو دکت کیا ہے دکت یہ ہے آنیل جی کیونکہ پاسٹرنگ ہے آپ کی الیکشنز کے لیے سب کی پاسٹرنگ اسی کے لیے اب جرمنی نے دیکھو پانچ ہزار ہلمٹیں بھیج دیں تھی مسائلیں بھیجو ان کو کچھ بھیجو بولا ہم ویپنس نہیں بھیجیں گے پانچ ہزار ہلمٹس انہوں نے یوکرین یوکرین نے بولا بھائی نہیں چاہیے ہلمٹیں نہیں چاہیے ہمارے کو یہ سب پاسٹرنگ بہت ہے آنیل جی دوسرا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلاتا ہے دنیا کو بھائی کہاں سے ویپنس وغیرہ بکیں تو وہ نہیں چاہیں گے کہ جنگ نہ ہو بڑ جنگ ہونی بہت مشکل ہے سب کو worst case scenarios جب وہ understand کرتے ہیں تو وہ realize کرتے ہیں کہ جنگ کرنی بہت گھاتک رہے گی پوٹین کی popularity ویسے بھی رشیا میں نہیں ہے autocrat ہیں وہ اور دم کے زور پہ وہ rule کر رہے ہیں تو اگر رشین soldiers مارے گئے تو بہت ان کو ہانی ہو سکتی ہے اور اس لئے میں لیبیا اور سیریہ کا example دے رہا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے regime change کیا capture کیا اب سیریہ میں اپنے دوست کو بچایا ISIS کے against اور پورے US Turkish armies کے against پورا انہوں نے کیا without Russian soldiers کے گھاتک ہونے کا اور ساتھ میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کام کیا Turkish intelligence کے ساتھ کام کیا Iranian intelligence جو سارے دشمن ہیں پیچھے سے سب اکٹھا کام کر رہے تھے کہ ISIS کو ہرانا ہے تو یہ اسی طرح سے کام ہوگا پیچھے Biden کا طریقہ اور ہے Biden بول رہے ہیں نہیں نہیں تم کہہ رہے ہو نہیں ماروگے بھٹ مجھے لگتا ہے تم ماروگے وہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں آج Ukraine intelligence نے صویرے کہا کہ دیکھئے ان کے سینک ضرور ہیں بھٹ اتنے نہیں ہیں کہ وہ resilient حملہ کر پائیں تو Ukraine بیچارہ کہہ رہا ہے مجھے ماف کرو کل وہ دو سو میٹر کا جھنڈا لے کے سٹیڈیم میں پیس مارچ کر رہے تھے سارے تو Ukraine کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل جائیں یہ بڑی پاورز کے بیچ میں میں دب رہا ہوں اور بٹ وہ سیدھا کا سیدھا نہیں کہہ سکتا کہ نیٹو کے ہم میمبرشپ نہیں لیں گے کیونکہ ان کو اکنومک ایٹ چاہیے اب اس کے پیچھے ایک اور بھی قارن ہے ریشیا کا جو تیل اور گیس آتا ہے Ukraine کے تھوہ آتا ہے وہ Nord Stream 1 کہتے ہیں اس کو اس کے دو بلین ڈالر Ukraine کو ہر سال ملتے ہیں Ukraine کی بہت چھوٹی ایک آنومی ہے ایک سو کوئی چاٹھ سو بلین ڈالر کی ایک آنومی ہے سریعے یہ Ukraine والے جو جنڈا لے کر پیس مارچ پہ نکلتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا ہاں دکھا رہے تھے کہاں پہ سریعے ملے بھی کہاں کہاں دیکھتے ہیں کب دیکھا یہ جب آپ کا 33 شو ختم ہو جاتے ہیں انٹرنیشنل بھی دیکھ لیتے ہیں کمال کی نولیج یہ ہے اس لیول تک کا بہت بڑی بات ہے کہ ٹریک کرنا ہر ایک چیز پتا ہے ہر ایک چیز پتا ہے Ukraine کی انٹیلیجن سورس کیا یہ بھی نکلتے ہیں جی سر نہیں وہ اپنا اپنا دیش بچانے کی کر رہے ہیں انیل جی دیکھئے نقصان تو ان کا ہی ہوگا کچھ بھی اگر لڑائی ہوئی اور لوگ ان کے ہی مارے جائیں گے چودہ ہزار لوگ دونوں طرف کے مارے گئے ہیں Eastern Ukraine میں پچھلے ساتھ آٹھ سالوں میں یورپ تیار نہیں ہے کہ ان کا ایک بھی سینک پیاغہ تھو تو یورپ تو بالکل چاہتا ہے کہ امن رہے اور سب ٹھیک رہے Finland بن کے رہو کیا جلدی ہے نیٹو وغیرہ میں دیکھیں سویڈن اور فنلینڈ نے کبھی نیٹو کو جوائن نہیں کیا تو اسی کارنڈ کہ ریشیاں ان کے اتنے قریب ہے ریشین شپس گھومتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دونوں کے ساتھ دوستی کریں گے اور میں ایک ایکس پرائم منسٹر ہے یورپ کے ایک دیش کی وہ اچھے دوست ہے میرے ان سے میں باتچیت کر رہا تھا باون سال کا ان کا پولٹیکل ایکسپیرینس ہے تو تین چار دن پہلے انل جی ایک باری بیٹھک میں ان سے باتچیت ہو رہی تھی تو میں ان سے باتچیت کریں گے ان سے باتچیت کریں گے بہت آواز آ رہی ہے سر جنہوں نے اب جیسے ازربائیجان آرمینیا کے بیچ میں لڑائی ہوئی وہاں پہ آرمینیا ریشیا سے بیٹھ تھا بٹھ ازربائیجان کو ٹرکی نے یہ ڈرونز دیئے جنہوں نے کافی ان کے ٹینکس برباد کیے آرمینیا کے تو کہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے سوویٹ ایمپائر بنانا ایک ٹرکی بھی آپ کو مکہ مار کے جا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے دیش آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ مائٹ از رائٹ والی دنیا چلی گئی ہے اب سب میل جول سے ڈپلومیسی سے چلتا ہے اور اپنی پاپولیشن کے لئے اچھا کام کریے اپنے پاپولیشن کو سمرد بنائیے وہ بارہ ہزار ڈالر ضرور ہے پر کیپٹا ریشیا کا بٹھ سب کموڈیٹی بیسٹ ہے اتنا اور کموڈیٹی گرتا ہے تو ان کی ایکانومی کو ہانی ہوتی ہے تو بولے میں نے تو یہ بات کی ہے اپنے ڈپلومیٹ سے کے جا کے یہ بات چیت کریں تو پردے کے پیچھے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں انیل جی بٹھ مارکٹس تو برس کے سینیریو لے کے بیٹھے ہیں کہ فیڈ سات باری بڑھائے گا اور ریشیا کا سارا کموڈیٹیز مارکٹ میں نہیں آئے گا آٹھ پرسنٹ تیل ریشیا دیتا ہے دس پرسنٹ علومینیوم دس پرسنٹ کوپر کوپر دیکھیں انوینٹریز اتنے کم ہوئے پڑے ہیں سب خرید رہے ہیں تیل اب جو کہتے ہیں ہم سپورٹ کا جو برنٹ چل رہا ہے ڈیٹڈ برنٹ جو کہتے ہیں وہ سو ڈالر کراس ہو گیا کل یہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک مہینے دو مہینے آگے کا فیچر سے فیچر سے تو سپورٹ میں سو ہو گیا کیونکہ سب خرید رہے ہیں مال جتنا مال ملے خرید کے بیٹھ جاؤ ریشیا کا پتہ نہیں تو اس طرح کا پینک ریاکشن ہے مارکٹس میں نارمل ہی ہم کہتے ہیں it's a time to buy باٹ ابھی بہت ساری چیزیں ہی کٹھی ہو رہی ہیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں سائٹ پہ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑے دن کیا ہوتا ہے ٹھیک بات ہے تو یہ آپ کے لئے پورا کا پورا معاملہ جو ریشیا کا اتنے سارے دیشوں کے سن نام بولیس میں سے ایک ایسا نکلے جہاں میں بھی جا کے آئے تھا دو جاروں نہیں سار میں وہاں گیا وہاں پہ دیکھئے اتنا سا ہے چھوٹا سا تو دیش ہے اور ٹیوریزم کے نام پہ وہ بہت ساری چیزیں ہمارے جو کلچر اور ٹیوریزم کے مقابلے میں وہاں کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو پریزنٹ اس طریقے سے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت کوئی ایسی جگہ آئے ہیں جہاں بڑا میند بھی ایسا لگتا ہے مجھ کے ساتھ ابھی تو بنایا انیس سو نبے پچارے میں کہاں کی ہسٹری ہوگیا لیکن پریزنٹیشن دیکھو ہماریاں سب کچھ ہے پریزنٹیشن مشنگ ہے وہی والی چکر ہے انڈیا میں جتنا ٹیوریزم ہو سکتا ہے کہیں مطلب بلے گا بھی نہیں آپ کو تھوڑا پریزنٹیشن ٹھیک کرنے کی ضرورت